اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب آج آپ کے ساتھ آلو کی بہت ہی زودستی اور بہت ہی حران کو رسپی لے کر رہی ہوں بہت ہی مزدار بننے والی ہے اور جٹ پٹ بن جاتی ہے آپ نے بھی اس رسپی کے ضرور ٹرائے کرنا ہے اور جب آپ اس کو کھائیں گے تو آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو ڈیلی بنائیں تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک بہت ہی مزدار سا سوس بنانے جا رہے ہیں جو کہ ہر سنیک کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں اور بہت ہی زودست بنتا ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سوس بنائیں گے تو سوس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے دو کھانے کا چمچ مائرنیز جو ایزلی ہمارے گھر میں موجود ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ کیچپ اور یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور بہت ہی زودستی یہ سوس ہے آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ساتھ ہم ڈالیں گے ایک چاہیے کا چمچ چلی سوس اور اس کے بعد ہم ڈالیں گے پیاز اور پیاز آدھا لے کے آپ نے اس کو بلکل بھریک سا کٹ لینا ہے چوپ کر لینا ہے آدھا پیاز لے گیا ہے میں نے اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے کالی میرچے دردری سی ایک چھتائی چاہیے کا چمچ اور ساتھ میں ہی ہم اس میں ڈال دیں گے نمک تھوڑا سا بلکل نمک ڈالیے گا ورنہ زیادہ نمک نمک ہو جائے گا اس میں اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کریں تو ہماری سوہ چوہے وہ تیار ہو جائے گی یہ دیکھیں جی ہماری سوہ چوہے وہ تیار ہو چکی ہے آپ اس کو کسی بھی سنیک کے ساتھ کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ آپ فرائی چکن کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار سی یہ سوہس ہے تو یہ ہماری سوہ چوہے ریڈی ہو چکی ہے اب ہم لیں گے جی تین عدد آلو میں نے آلو دھوکے اچھی طرح سے کٹ لیے تھے اس کے بعد ہم اس کی اس طرح سے کٹنگ کریں گے پہلے ہم نے اس کو اس طرح سے سلائسز میں کٹ لینا ہے اور یہ کٹنگ کرنے کا طریقہ جو بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی ایکویل سا کٹنگ ہوتا ہے اب ہم ان ساری سلائسز کو اوپر نیچے سے رکھ لیں گے اس کے بعد ہم اس طرح سے اس کی کٹنگ کریں گے سلائسز میں اس طرح سے اگر آپ کٹنگ کریں گے نا تو ایکویل سی کٹنگ آئے گی اور آپ کی جو حالو ہے اچھے سے کٹنگ ہو جائیں گے اب ہم نے اس کو کسی بھی باول میں ڈال دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں پانی ڈال دیں گے پانی اچھی طرح سے اپنے ڈپ کر لینا ہے اس میں اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے مسلتے جائیں گے تاکہ اس میں سٹرچو ہوتا ہے نا وہ ریموو ہو جائے اب ہم اس کو پانی نکال دیں گے نکالنے کے بعد ہم اس کو کسی بھی کپڑے میں رکھ دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے خوشک کر لیں گے اس کو خوشک کیجئے گا اسی سے ہی تو یہ ہماری ریسپی بہت زبدست بنے گی اور مزیدار بنے گی تو اس کی جگہ آپ جو کچن میں ٹاول ہوتا ہے نا وہ بھی یوز کر سکتے ہو تو میرے پاس یہی کپڑا تھا تو میں نے اسی کپڑے کو یوز کر لیا تو اچھے سے خوشک ہونے کے بعد ہم اس کو کسی بھی بٹن میں ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے دو عدد انڈے اور اس کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ اور اس کے بعد ہمیں چاہیے جی لال میچے پسی ہوئی ایک چائے کا چمچ اور ساتھ میں ہی ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چائے کا چمچ کٹی ہوئی لال میچے اس سے بہت زبدست سا ہمارا ٹیسٹ آئے گا اور اس کے بعد جی جائے گا ایک چھائے کا چمچ پھڑ کے اس سے بہت ہی زبردستی خوشبو آئے گی اور بہت ہی مزیدار سے ہمارا یہ سنیک بنے گا اور ساتھ میں ہی ہم ڈالیں گے اس میں ایک چھتھائی کا میدہ اور میدہ آپ اچھی طرح سے چھان لیجیے گا اور ساتھ میں جائے گا اس میں ایک کھانے کا چمچ کون فلوٹ جو اس کو کرسپی بنانے میں مددگار ہوگا اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کر لینا ہے پانی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی انڈے میں یہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے ہماری جو مکس ہو چکی ہے اب ہم نے ایک پیل لینا ہے اور اس میں اوئل ڈال دیں کوئی بھی اوئل ڈال دیں گے گرم ہونے کے بعد ہم اس میں سارے جو ہیں اپنے آلو کے جو فرائز ہیں وہ ڈال دیں گے اچھی سے اور اس کو آپ نے ہلانا نہیں ہے بلکل تھوڑی دیر کے بعد آپ نے اس کو موف کرنا ہے اگر فورا نہیں ہلا لیں گے تو سارا جو اس کا بیٹر جو اتر جائے گا اب ہم اس کو فرائی کریں گے می� جب یہ لائٹ سا کلر اس پہ آ جائے گا اس طرح سے یہ دیکھیں بہت ہی زبردستی خوشبو بھی آ رہی اس کو نکال لیں گے تو ہمارے زبردستی یہ سنیک جو ہے علو کا تیار ہو چکا ہے کرسپی سر فرائز بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہو اور جو ہم نے بنائی ہے اس کے ساتھ سوس اس کے ساتھ ہم اس کو کھائیں گے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی اور بہت ہی مزے دار یہ بنی ہے آپ نے بھی اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نیو ہے چینل کے سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت خوش رہیں دوسروں کو بھی خوش رکھیں اللہ حافظ